اور یہ دیکھئے اس وقت کی پڑی خبر شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کی زمانت عرضی خارج ہو گئی ہے یعنی آرین خان کو آج زمانت نہیں ملی انہیں بیل نہیں ملی انہیں ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا آرثر روڈ جیل میں اس وقت بند ہے آرین خان اور ابھی وہ جیل میں ہی رہیں گے یہ تیہ ہو گیا ہے آج یہ امید کی جا رہی تھی شاروخ خان کے جو لائرز ہیں ان کی طرف سے کہ زمانت مل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے سیشنز کوٹ نے آرین کی زمانت عرضی خارج کر دی ہے ممبئی کروز ڈرکس معاملے میں گرفتار کیے گئے تھے آرین خان اور چودہ اکٹوبر کو سنوائی کے دوران جج ویوی پاٹل نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا لیکن آج یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ان کی زمانت عرضی خارج ہو گئی ہے اشمنی پانڈے ہمارے سماداتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشمنی زمانت عرضی خارج ہو گئی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا ٹپڑی ہے عدالت کی اس پورے معاملے پر آج دیکھیں آگلے دو سے تین منٹ پہلے ہی ہم کوٹ روم میں تھے کاریب دو بچ کر چواریس منٹ پر جج اندر بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی انہوں نے جو پہلا شبد کہا وہ کی ریجیکٹیڈ یعنی کی تینوں کی جو بیل اپلیکیشن دائر کی گئی تھی جس کے لیے گھنٹوں جو ہے سنوائی چلی دونوں ہی پکشون اپنی بات رکھی اس پورے دلیل کو جج نے سیرے سے خارج کر دیا آرین خان ساتھی ارباج مرچینٹ اور مونمون دھمیچہ تینوں کی بیل اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اب جو آپشن بستا ہے ان کے پاس ہائی کوٹ جانے کا جہاں پر یہ واپس بیل اپلیکیشن اپنی دائر کر سکتے ہیں میں آپ کو کوٹ روم دکھاتا ہوں پہلی منجل پر جو کوٹ روم آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ فلور پر نیچے کی طرف ہم دکھا دیں اسی کوٹ روم میں سنوائی چل رہی تھی فرسٹ 5 گھنٹے تک دلیلیں چلی تھی اور جو بات آرین خان کے وکیل لگاتار کہہ رہے تھے کہ آرین کے پاس سے کوئی بھی ڈرکس برامت نہیں ہوا ہے آرین خان کو بڑے سنڈیکیٹ کی جو بات انسی بھی کر رہی ہے ایسے کسی سنڈیکیٹ میں آرین خان نہیں ہے ایسے میں انہیں بیل دی جائے لیکن ان کی ان تمام دلیلوں کو کوٹ نے نہیں مانا ہے ان کی دلیلوں کو خارج کر دیا ہے آرین خان کو ابھی جیل میں رہنا ہوگا آج بہت زیادہ امید تھی آرین خان کے وکیلوں کو کہ آج انہیں بیل مل جائے گی اور وہ اپنے گھر جا سکیں گے اگر انہیں بیل مل گئی ہوتی تو شام کو سات بجے کے بعد وہ جیل سے رہا ہوتے اور اپنے گھر جاتے لیکن اب انہیں کچھ دن اور بھی جیل میں رہنا پڑے گا کیونکہ اب ہائی کوٹ میں یہ اپلان کریں گے یعنی ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا آرین خان کو آج امید کی جا رہی تھی ان کے لائیرز کی طرف سے کہ انہیں بیل مل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے زمانہ طرزی کو خارج کر دیا ہے اکلیش تیواری ہمارے سماداتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکلیش کیا ریزنز رہے کیا کارن رہے جس کی وجہ سے زمانہ طرزی کو خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ لائیرز کی طرف سے یہ دلیل بار بار دی جا رہی تھی لیکن نہ تو گرفتاری کے وقت انہوں نے کنزیوم کی ہوئی تھی ڈرکس نہ ان کے پاس سے برامت ہوئی ہے جی بالکل دیکھیں نسی بی نے یہاں پر جو آرگیومنٹ میں پوائنٹ رکھا تھا اسی کو بیس بنایا گیا ہے اس نے ریا چکرورتی کے اوپر بھی جو دھارائیں لگائی تھی 27 اے اس دھارا کے تحت ڈی پی ایس کی جو دھارا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیشن کوٹ سے انہیں جمانت نہیں ہوتی بعد میں ہائی کوٹ سے انہیں بیل ملی تھی اور یہاں بھی آرگیومنٹ میں جو نسی بی نے انٹرنیشنل ڈرکس ریکیٹ کا سنٹ ہمارے ساتھ بتائیں کہ کیا ہوا آج کوٹ میں کیا فیصلہ آیا کوٹ میں کیا جمانت پر سنٹ اور ڈیٹیل آرڈر ہاتھ میں آنا باقی ہے تو جیسے ہی یہ ڈیٹیل آرڈر ہاتھ میں آتا ہے تو ہم اس پر ڈسکس کر بائے گے کہ کیا ریزن سے کس بیسے سپے اس کو ریجک کیا ہے کیا سب چرچہ ہوئی کسی پر یا سیدھے فیصلہ سنا دیا گیا آہا فیصلہ سنایا ہوا آگے کا آپ کا قدم کیا ہوگا آگے کا قدم دیفنیٹل ہم بھوم بی آئے کوٹ کب تک جیسے ہمارے ہاتھ میں آرڈر آتا ہے کیا مانتے کیا گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ ریجک کر دیا سیسنس کوٹ میں آہ ایسا آزمچن پرزمچن تو یہی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سمال قومتیٹی والا کو کمیرشیل قومتیٹی سے جوڑا جا رہا ہے جو کہ کمپلیٹلی رونگ ہے تو اس کی بسیس پر ہوا رہا ہے آگے کیسے سے لکے جا کیسے کس کو بتائیں ابھی تو مومبے آئی کوٹ پر اپروچ کرنا ہے پہلے پہلے تو اپیل پہلے پہلے کسی خیلوٹ کریں گے ابھی کریں گے ابھی پہلے سرٹیفائیٹ کوپیکل ابھی نی اپلای کیا ہوا ہے اور جیسا گر آج اومید ہے کہ آج آجاتا ہے ہاتھ میں تو ہم کوشش کرے گے کہ چار تک یہاں پاس تک موو کرنے کے لئے ورنہ کلی ہو کرنا پڑے ہائی کوٹ میں آپ کو نئی دلیلی رکھنی پڑیں گے کوٹ میں نہیں دلیلی تو وہی ہوگی لیکن گراؤنڈز کچھ اور رکھے چھوٹے موٹے چینجز رکھے زیادہ اور کچھ نہیں کیا تینوں ہی آروپیوں کے لئے یہی باتیں رکھی گئی گراؤنڈ ہو سکتا ہے ریجیک کرنے کے تینوں کے لئے جاتا مجھے سمجھ میں آتا ہے پرسامشنگ میرا یہ ہے کہ تینوں کے لئے سیمٹوں نہیں رکھا ہوگا لیکن وہ ہی کانسپیریسی کا ہی آنگل شاید سے ہوگا اب دیکھتے ہیں اگر وہ جیسے ریپورٹ پہ آتا ہے آٹر تبھی اس پر دیسکس کر رہے گا دیکھیں اس سے پہلے بھی تمام جو جانکاریاں سامنے آئیں نسی بی کی طرف سے یہی دلیل دی گئی تھی کہ اس معاملے میں ودیشی لنک بھی پایا گیا ہے اس کی جانچ ضروری ہے سازش کی بات کی گئی تھی جو آرین خان کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیلڈ آرڈر ان کے پاس آئے گا تب ہی وہ ریاکٹ کر پائیں گے لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بومبے ہائی کورٹ کا دروازہ اب آرین خان کو کھٹ کٹانا ہوگا اور بومبے ہائی کورٹ میں زمانہ ترزی داخل کی جائے گی بومبے ہائی کورٹ جائیں گے آرین خان کے وکیل یہ آرین خان کے وکیل ہے ہے اس بارے میں تو ابھی کچھ ڈسکس ہوا نہیں ہے تو میرا یہ کمپٹلیٹ لیٹ نہیں ہوگا اس بارے میں بات کرنے کے لئے کیونکہ ابھی آپ اپنے پچھ něکے تھے آپ اپنے میں اپنے اکوٹ کلے گا تو دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ایک بار پھر بتا دیں پہلی سب سے بڑی خبر یہ کہ شاروخ خان کے 23 سال کے بیٹے آریان خان جو کی ایک ریو پارٹی کے دوران چھاپے ماری جو ہوئی تھی اس میں پکڑے گئے تھے انہیں 3 اکٹوبر کو عرص کیا گیا اور اس کے بعد 14 دن کی جوڈیشن کسٹیڈی میں بھیجا گیا آج ہی ہو جاتا ہے تو کل ہی ہم اپروچ کرنے گا آج ہی اگر آج ہی ہو جاتا ہے تو کل ہی ہم اپروچ کرنے گا آئی کوڈ کے لئے کیا ہوا کازی میں کورٹ میں کیا ہوا بتا گئے اور آگے کا پروسے آگے کا پروسس یہ آگے کا پروسس یہ دکھیں ابھی گراؤنڈ جو ہے وہ ابھی بولے نہیں کہے کیونکہ صرف اپریٹیو پارٹ پاس ہوا ہے جیسے ہی اس چیز میں پورا کمپلیٹ آرڈ آئے گا تب ہی ہم اس کے اوپر پوری بات کر رہے ہیں اگر کیا ہوا ہے اگر کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا ہے ایسا کیوں لگتا ہے اڑی زمبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار